بڑی بڑی کمپوزد عورتیں دنیا میں ایکلی زیادہ تر عورتیں کمپوزد ہیں زیادہ تر مرد کمپوزد نہیں اکیڈیمیکلی دیکھنا ہے اپنے تو موڈ سوئنگ تو اصل میں پیکر ہے مرد تو یہ کہاں سے یہ امیس آئی ہے کہ عورتوں کے موڈ سوئنگ زیادہ کیوں اس لیے کہ وہ ایکلی گو ٹو مچ تو ورز اکیر اور ٹو مچ تو ورز سیڈنس ایسے لکھتی ہیں جب آپ ایس ایم ایس مردوں کا جو پرائیم کیمیکل ہے نا مرد ذات کے اندر اور عورت ذات کے اندر جو پرائیم کیمیکل ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے جب یہ بات آتی ہے نا کہ عورتوں کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں اور یہ متھ ہے یاد رکھیے سائنسٹس کے خلاف ہے تو جن سوئنگز کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا سوئنگز کہ وہ ups and downs میں آتی ہے وہ دو تین emotions high polarity کے ساتھ بہت خوشت اور بہت اداس بہت غصے میں یا بہت آہ نرم اور غیر غصے کے یہ primarily statistically speaking یہ testosterone جو کہ مردوں میں ہوتا ہے سب سے زیادہ عورتوں میں بہت traces ہوتے ہیں وہ زیادہ بڑی swings رکھتا ہے عورتوں کے swings month on month change ہو سکتے ہیں مردوں کے swings on daily basis تین یا چار میجر swings آتے ہیں different chemicals different behavior right so یہ جو متھ ہے نا پہت سے پہلے تو اس اس umbrella کے باعث سے باہر آئیں کہ یہ زبجستی آپ پہ ڈال دیا گیا اور آپ کو prime کر دیا گیا پرائم کا مطلب ہے پہلی condition کر دے گیا آپ کی تو موڈ سوئنگ ہونی ہے عورت ذات ایسا کچھ کوئی science نہیں ہے اس کے اوپر بڑی بڑی composed اورتے ہیں دنیا میں ایک لی زیادہ تر اورتے ہیں composed ہیں زیادہ تر مرد composed نہیں مرد زیادہ flare up ہوتا ہے زیادہ جلدی aggressive ہوتا ہے زیادہ جلدی aggressive کا کیا مطلب ہے تین ایسے hormones ہیں جو aggression کی پھلی testosterone adrenaline اور cortisol یہ تینوں کا cocktail بنتا ہے جب تو پھر جو aggression آتی ہے وہ عورت کو تو پتہ بھی نہیں اس aggression کا جو ایک عام لڑکے کے بیچ میں chemistry کے اندر دماغ سے trigger تو آپ کے جو مردوں کی جو mood swings ہیں نا ان کی amplitude اتنے بڑھے ہیں کہ وہ imaginable بھی نہیں جو science کے لحاظ سے mood swings ہیں اور اس کے اثر بھی آپ دیکھتے ہیں کسی بھی level پہ آپ professional level پہ دیکھیں یا domestic level کے اوپر جب آپ composure diagram دیکھیں گے نا composure diagram مطلب graph کے اوپر تو آپ کو 99 to 1% کی ratio میں عورتوں کے اندر زیادہ composed عورتیں ملیں گی وہ بیپھری بھی نہیں ہوتی وہ بہت جلدی they see in many i think they keep their cool and they are way more patient obviously ہاں ہر ایک کو پتا ہے ماں زیادہ پیشنٹ ہوتے ہیں باپ نہیں ہوتا کیوں مرد کے chemistry میں ہی وہ patients نہیں مطلب اس لیے نہیں کہ مرد ہو گئی بے سبرہ comparison میں کوئی مقابلہ ہی نہیں سو اگر اکیڈیمیکلی دیکھنا ہے آپ نے تو موڈ سوئنگ تو اصل میں پیکر ہے مرد تو دیکھیں پھر اور بھی بڑے مسائل ہیں یہ تینوں ہورمونز میں نے آپ کو بتائیں اس کے اور بھی بڑے مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ان ہورمونز کا پتا ہوتا ہے وہ زیادہ تر مشہورت وائرالٹی ان ریزن کی وجہ سے اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں مگر اگر آپ predominant reasoning دیکھیں گے تب ہی آگا پر چلے گا کہ مرد تو ایک لڑکی کو دیکھتا ہے تو موڈ سوئنگ سٹارٹ ہو جاتے ہوں اس کی common sense کی بات ہے اس کو بھی موڈ سوئنگ سے اتنا اصل میں جو موڈ سوئنگ ہیں عورتوں کے سامنے سے پچاس سو مرد گزار دیں یہ کہاں سے یہ میس آئی ہے کہ عورتوں کے موڈ سوئنگ زیادہ کیوں اس لیے کہ وہ آہ جو سوئی تورز اکیر اور تو مجھ تورز سیڈنس اور اپنے اوپر ڈیپریشن کا انزائٹی کے اوپر یا فیر ان کے پر جلدی آتا ہے تو ٹرس می آدمی پہ بھی فیروت نہیں آتا ہے آدمی کی جو میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جا سکتا because this is not about how the man's physiology and psychology مگر آپ کو میں اگر پیپر بھی آپ دیکھیں گی تو آپ کو ایسا گراف نسے رائے گا کہ آپ آپ آئندہ سے یہ بتانے کہیں کہ مرد جو ہے نا مرد انسٹیبل ایک مخلوق ہے ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ خاتون ایکسپریسیز زیادہ ہوتی ہے نیچرلی ایکسپریسیز زیادہ ہوتی ہے because of not chemistry یاد اکھی گا because of physics آپ کے دماغ میں جو توفت ہے نا توفت جو جو رائٹ بین اور لیفت برین مل رہا ہے اس کو کوپس کلوسم بولتا ہے کوپس کلوسم لوجیکل سائیڈ سائنس کو نہیں پتا وہ کتنی نسے ہیں کیونکہ وہ پورا آرگن بن چکا ہے ہو پورا کا پورا توفت ہے so اس سے ہوتا ہے you have a lot more to remember and a lot more to express a lot more to to make other person understand and that's why you have longer statements you have uh پورے پورے ایسے لکھتی ہیں جب اس ایم ایس کرتی ہیں جب آپ بات کرتی ہیں تو پچاس گناہ زیادہ لمبا لمبی بات ہوتی ہے آدمی چھوٹی بات کر کے سمجھانے کچھ کرتا ہے اور لمبی بات کر کے سمجھانے کچھ کرتی ہے because you have data centers which are connected to the prefrontal cortex آپ ڈیٹا ہی نہیں آدمی کے پاس تو کیا سمجھے گا اس لئے آپ دیکھیں گی کہ یہ فرق آپ کا سامنے آئے گا اب چونکہ آپ ایکسپریسی زیادہ ہوتی ہیں تو شہرک زیادہ ہو گئی ہے آدمی کی موٹسی زیادہ ہوتی ہیں وہ ایکسپریسی نہیں اس کو تو پتا ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرے اس لئے وہ وہ بچارہ بچ جاتا ہے ہر دوئے کئی دفعات آپ کو آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ فیر بھی ہمارے اندر اتنا ہی اور اتنا ہے تو کوٹرکول لیولز ہمارے ایک جیتنے ہیں ایڈرینلین لیول بھی ہمارے جیتنے ہیں ہمارا ایکسپریسین کم ہوتا ہے آپ کا ایکسپریسین زیادہ ہوتا ہے تو پھر شہرت آپ کیورت ہے کہ یہ تو بڑی جلدی گھبرا رہتی ہے یا بڑی جلدی موٹسنگ میں رہتی ہے جیسے اب فیر کو کہ انہیبیٹر جو ہے نا ٹسٹوسٹرون ایک خاص لیبل پہ آکے جیسے مرد کے اندر ہے کیمکل وہ ایک خاص لیبل پہ آکے ریاکشن دیتا ہے اس کا اوکے انڈیٹ ٹو عورت میں دیتی ہے وہ اوکسٹوسن کے دھرو دیتی ہے اور اوکسٹوسن is a way better way to cope with fear and anxiety ٹسٹوسٹرون کوپ نہیں کر رہا ہوتا ماسک کر رہا ہوتا اس کو فیر کو ماسک کرنے کی چھپانے کی ایبیلٹی ہمارے اندر زیادہ ہے اس کو ڈیل کرنے کی ایبیلٹی نہیں ہے ہمارے اندر زیادہ ہے آپ کے پاس اس کو ڈیل کرنے کی ایبیلٹی زیادہ ہے مگر آپ کو بتا ہی نہیں جاتا اس کی اوپر ٹریننگ ہی نہیں ہوتی سائنس ہی نہیں پڑھنی ہے اب مشین کا ایک پرزہ آپ کو پتہ ہی نہیں پڑھا وایا اس کو کبھی آن نہیں کرنا آپ نے پڑھا سو اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ موڈ سوئنس کی مٹھ کو سب سے پہلے توڑیں تاکہ آپ ان لوگوں کے اس حسار سے نکلیں تو مطلب مجھے کہی جا رہا ہے کہ تو اس پارٹی کا ہے تو اس پارٹی کا ہے تو کچھ عرصے بعد مجھے اس پارٹی کا اپنے آپ کو بھی فیل ہوں میں شجھے کہ میں اسی پارٹی ہوں چاہیے وہ کوئی پارٹی ہو چاہیے وہ رلیجیس ہو یا اپلیٹیکل ہو یا ایٹھیکل اور ایٹھنیسیٹی میں میں جاتا ہوں کسی میں آرہوں کیا ہے سو یہ میتھ سب سے پہلے توڑ دیں کہ مرد کے موڈ سوئنگ زیادہ ہوتے ہیں اور وہ بہت ہائے اینڈ کے سوئنگز ہوتے ہیں بیلی ہوتے ہیں آپ کے پاس یہ جواب نہیں ہونا چاہیے